اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ یقیناً آپ لوگ کو آج لیکچر کا بے سبری سے انتظار ہوگا تو چلے بڑھتے ہیں لیکچر کی طرف لاؤس ٹائم ہم لوگوں نے ایک ٹاپک پڑھاتا ڈیفتیریا اسی سے ریلیٹڈ ایک اور ٹاپک آج ہم پڑھیں گے جس کو ہم انفلونزا کا نام دیتے ہیں انفلونزا انفلونزا کو آسان لفظوں میں فلو بھی کہا جاتا ہے یہ بھی ڈیفتیریا کی طرح ایک انفیکشیس ڈیزیس ہے انفیکشیس ڈیزیس سے مراد کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسی ڈیزیس ہے جو انفیکشن کی وجہ سے ہوتے ہوں اب انفیکشن کیا ہوتا ہے مایکرو آرگنزم کا یا پھر سمپل لفظوں میں اگر ہم کہے تو پیتوجنز کا ہمارے بوڈی میں انٹرینز کو داخل ہونے کو ہم لوگ کیا کہیں گے انفیکشن مایکرو آرگنزم یا پھر پیتوجنز جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں بیکٹریہ ہے وائرسز ہے فنجائے ہے یعنی فنگس ہوتے ہیں اس کے علاوہ پیرسائٹ بھی ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ انفلونزا کا جو کنڈیشن ہے اس میں وائرسز ہی یعنی انوالف ہوتے ہیں یعنی یہ جو کنڈیشن ہے یہ صرف اور صرف وائرسز کی وجہ سے ہی ہوتا ہے بیکٹریہ فنگس یعنی پیرسائٹ کی وجہ سے یہ نہیں بلکہ یہ صرف اور صرف وائرسز کی وجہ سے ہوتا ہے تو اسی لئے انفلونزا کو ہم کیا نام دیتے ہیں انفیکشیس ڈیزز تو ہے لیکن کونسا انفیکشیس ڈیزز ہے it is a viral infection یہ وائرل انفیکشن ہے وائرل انفیکشن سے مراد یہ وائرسز کی وجہ سے یہ انفیکشن ہوتا ہے اچھا نیکسٹ اگر ہم دیکھیں اگر ہم اس کے causes کو دیکھیں تو ہوتا کیسے ہیں فور ایکزمپل ہمارا اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ ڈائریک کانٹیکٹ ہے تو ہم اپنے انوائرمنٹ سے کرتے کیا ہیں ہم اکسیجن لیتے ہیں for the process of inhalation یعنی جب بھی ہم انہیلنگ کرتے ہیں تو ہم ہوا سے کہہ لیتے ہیں اکسیجن اور یہی اکسیجن ہمارے رسپاریٹری سسٹم میں داخل ہو جاتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے اسی ہوا کے اندر موجود وائرسز بھی ہوتے ہیں تو جب ہم سانس لیتے ہیں تو سانس لینے کے دوران یہ وائرسز ہمارے رسپاریٹری سسٹم میں داخل ہو جاتے ہیں اور رسپاریٹری سسٹم میں داخل ہونے کے بعد رسپاریٹری سسٹم کے جو اورگنز ہے جیسے کہ نوز ہے تھروٹ ہے یا پھر لنگس ہے انہیں کیا کر دیتے ہیں انہیں انفیکٹڈ کر دیتے ہیں انفیکٹڈ سے مراد یہی وائرسز یہاں پہ انفیکشن کاؤس کر دیں گے اسی انفیکشن کے کاؤس ہونے کی وجہ سے ہمارے بوڈی میں مختلف سائن اینڈ سیمٹمز دیکھیں گے اور یہی کنڈیشن ہمیں انفلونزا کی طرف لے کے جائے گا جسے فلو یا پھر سیمپل ورڈنگ میں نزلہ زکام بھی کہا جاتا ہے تو نیکسٹ اگر ہم یہ دیکھیں کہ فور اگزمپل کسی شخص کو انفلونزا ہو تو انہیں کون سے سائن اینڈ سیمٹمز ان میں ظاہر ہونے شروع ہوتے جائیں گے کیا کیا علامات ہوں گے اس پیشن میں جسے انفلونزا ہوگا تو انفلونزا کے کنڈیشن میں بہتی کامن ہے رنی نوس کا یعنی پیشن کے ناک بہنے کا اس کی علاوہ جو ہے سنیزنگ چینک آنا نیکسٹ سور تھروٹ ہے پیشن کے گلے میں خراش یا پھر گلہ جو ہے وہ بیٹ جانا یا پھر گلہ خراب ہونا اس کے علاوہ چلز بھی بہت کومن ہے چلز ہم نے پڑھاتا کہ چلز جو ہے وہ کولڈ فیور کو یا پھر فیور کے ساتھ ساتھ سردی لگنا یا پھر کپ کپ ہی محسوس ہونا یہی کنڈیشننگ چلز کہلائے جاتے اس دوران فیور جو ہے وہ ہنڈرڈ فورن ہائٹ یا پھر ہنڈرڈ سے بھی زیادہ اس پیشن کو بخار ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ انفلونزا میں کومن جو ہے وہ کیا ہے ہیڈیک ہے یعنی سمٹمز میں اس پیشن میں اس پیشن میں سردرد کبھی جو کومپلیکیشن ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں اس کے علاوہ ڈرائی کف ہوتا ہے خوشکانسی جس کو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ فیٹگ ہوتا ہے فیٹگنس یعنی تکاوٹ وغیرہ ویکنس کمزوری اسے فیل ہوتا ہے اور ایک اور بہت ہی کومن جو سمٹم ہے وہ کیا ہے نیزل کنجشن کا یعنی ناک کا بند ہونا اور سانس لینے میں دشواری نیزل کنجشن ناک کا بند ہونا اور سانس لینے میں دشواری جو ہے اس پیشن کو جس کو ہم shortness of breath بھی کہتے ہیں اس پیشن کو یہ چیز فیل ہوتا ہے shortness of breath تو اگر کسی بھی شخص کو انفلنزہ ہو ان میں یہ تمام سمٹمز آپ کو دیکھیں گے جب بھی ہم فیزیکلی یعنی اس پیشن کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو ٹیسٹ میں ہم فیزیکل ایگزمنیشن کا پروسس بھی دور آ سکتے ہیں جس میں ہم تمام سائننٹ سمٹمز کو دیکھتے ہیں اگر ہمیں یہ سائننٹ سمٹمز نظر آئے تو ہم اس پیشن کو یہی سمجھے کہ اس پیشن میں کیا ہے انفلنزہ ہے اچھا نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو اس پیشن میں رسک جو ہے انفلنزہ کے لیے وہ کون کون سے ہوں گے وہ پیشن جن کو انفلنزہ ہوتا ہے موسٹلی ان کے ایج ایج پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے خاص طور پہ یعنی بچوں کے اندر چلڈرن کے اندر بچوں کے اندر انفلنزہ کے کنڈیشننگ کو زیادہ تر دیکھے جاتے اور اولڈ اشخاص میں یعنی موسٹلی جو سکسٹی فائف یئر سے زیادہ ہوں ان پیشنٹ میں زیادہ تر انفلنزہ کی جو کنڈیشننگ ہے وہ دیکھی جاتی ہیں اسی کے علاوہ اگر ہم دیکھے ایج کے علاوہ اگر ہم دیکھے تو ڈپینڈ کرتا ہے ایمیون سسٹم کے اوپر کسی اس کے اوپر ایمیون سسٹم کے اوپر وہ لوگ جن کی ایمیونٹی ویک ہو کسی بھی بیماری کی وجہ سے خدا نخواستہ انہیں ایڈز ہو ٹی بی ہو یا پھر کچھ ایسے ڈسورڈرز ہو یا ایسے سسٹیمک کنڈیشن ہو جس میں ان کا ایمیون سسٹم جو ہے وہ ویک رہے تو ایمیون سسٹم کے ویک ہونے کی وجہ سے انفلنزا جیسے کنڈیشننگ ان کو زیادہ تر یعنی دکھیں گے اس طرح کے پیشنٹ میں اس کے علاوہ نیکس جو رسک ہے وہ کیا ہے اوکو پیشن اوکو پیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کام فرض کر ایک شخص جو ہے وہ ہسپٹل میں کام کرتا ہے اب ہسپٹل میں اس کا جو کنیکشن ہے جو کانٹیکٹ ہے وہ ڈائریکٹلی ایک ایسے پیشن کے ساتھ اگر ہو جو انفلنزا ہو جس کو نزلہ زکام ہو یا فیملی کے اندر گھر کے اندر ایسا کوئی پیشن موجود ہو تو وہی وائرسز ہوا میں اور ہوا سے ان کے رسپاریٹری سسٹم میں داخل ہوں گے اور رسپاریٹری سسٹم میں داخل ہونے کے بعد وہ نوز تھروٹ اور لنگز کو انفیکٹڈ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس پیشن کو انفلنزا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ رسک فیکٹرز کے بعد اگر ہم آگے کی طرف جائے تو کامپلیکیشن سے وہ شخص یا وہ لوگ یا وہ پیشن جن کو انفلنزا ہو وہ مزید کون کون سے نقصان کی طرف جو ہے وہ جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو جن اشخاص کو انفلنزا ہو ان کو سائنس انفیکشن ہو سکتا ہے سائنس انفیکشن ہو سکتا ہے ائر انفیکشن کان میں انفیکشن ہو سکتا ہے اور ایک بہت ہی کومن جو کنڈیشن ہے وہ کیا ہے نمونیا ہم نے ڈیفتیریا میں بھی پڑھاتا کہ وہ لوگ جن کو عموماً جن کو عموماً ڈیفتیریا ہو اسی کی وجہ سے نمونیا یعنی لنگس انفیکشن بھی ہو سکتا ہے تو کامپلیکیشن انفلنزا کے بھی یہی ہے کہ وہ شخص جن کو انفلنزا ہو یعنی وائلس نے ان کے تروٹ نوز یا پھر لنگس کو انفیکشن کیا ہو تو لنگس میں وہ انفیکشن کاؤز کر سکتے اور اسی انفیکشن کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے نمونیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آتے ہیں نیکس جو ہے ٹیسٹ اینڈ ڈائیگنوسس کی طرف ٹیسٹ اینڈ ڈائیگنوسس ہم کیسے کریں گے سمپل اگر ہم کامپلیکیٹڈ یعنی مشکل ترین پروسیجر سے نہ گزرے مجھے بھی سمجھ نہیں رہے سٹوڈنٹ اب لوگ کی جو ہے وہ قسمت ایسے ہیں کہ یہاں لائٹ کبھی ایشو چل رہا ہے لیکن خیر ہم ٹیسٹ اینڈ ڈائیگنوسس کی بات کر رہے تھے تو ٹیسٹ اینڈ ہم اس پیشنٹ کو فیزیکل ایگزیمنیشن کے ذریعے بھی ایگزیمن کر سکتے ہیں تو فیزیکل ایگزیمنیشن میں ہم نے دیکھنا کیا ہوتا ہے ہم نے وہ تمام سائن اینڈ سمٹمز دیکھنے ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم پیشنٹ میں انفلونزا کو یعنی ڈائیگنوس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اپنے ٹریٹمنٹ پلین کی طرف چلے جائیں تو ٹریٹمنٹ پلین میں ہم کیا کریں ہم ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایمیون سسٹم کو بوسٹ اپ کر دے اگر پیشنٹ کا ایمیون سسٹم جو ہے وہ ایکٹیو ہو ایمیون سسٹم کے ایکٹیو ہونے کی وجہ سے یعنی ایمیون سسٹم سے مراد ان کا قوات مدافیت ان کا ڈیفنس سسٹم جب بھی ڈیفنس سسٹم جب بھی ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ کیا ہو وہ ایکٹیو ہوں یعنی وی سی ایکٹیو ہوں کمانڈر سیلز آف دا بوڈی ایکٹیو ہوں تو وہ ان وائرس کے خلاف لڑیں گے اور اسے بوڈی سے واپس باہر نکال دیں گے لہذا اس وجہ سے ہم ایسے بیماریوں سے بچ سکیں گے تو ایمیون سسٹم کے ایکٹیو ہونے کی وجہ سے ہماری بوڈی ایسے کنڈیشننگ سے بچ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم انٹی وائرل ڈرگز بھی دیتے یا وائرس سے لڑنے والی جو میڈیسن وہ ہی ہم دیں گے وہ وائرس کو کل کر دیں گے اور اسی کی وجہ سے ہم اپنے بوڈی کو ایسے کنڈیشننگ سے بچا سکتے ہیں ان ڈرگز میں سے جو ہے جس کے میں برینڈ نیم لکھ رہا ہوں وہ کیا ہے ٹیمی فلو کا جو فارمولا ہے وہ کیا ہے اوسل اوسل ٹا میویر اوسل ٹھیک تھوڑا سا نام جو ہے وہ مشکل ہے لیکن خیر اوسل ٹا میویر جو ہے آپ کو یاد کرنا ہوگا دوسرا ہمارے پاس کیا ہے ریلنزا ریلنزا دیز ٹو آر برینڈ نیم یہ برینڈ نیم ہے اور یہ ان کا فارمولا نام ہے اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو زینہ میویر جو ہے وہ بھی ان کا فارمولا نام ہے تو خیر فس لیکچر تو ہمارا میری کوشش یہی تھی کہ میں اس میں یہاں وہاں کی باتیں جو ہیں وہ ڈسکس نہ کرو تاکہ ویڈیو جو بن رہا ہے کر سکتے انشاءاللہ آپ کی میسیجز کا جواب جو ہے وہ دیا جائے گا مزی ٹائم نہیں لیتا ہو تین کیو